ہماری اسی دھرتی پہ مہا کمب ہوتا ہے چھ سال میں بھی چار سال میں بھی ہوتا ہے لیکن میں اس سمیں صرف مہا کمب جو کی بارہ سال میں ہوتا ہے اس کے بسے میں بات کر رہا ہوں یہ چار سہروں میں پڑتا ہے اجینی ناسک حردوار اور پریاغ راج یہ کیوں ہوتا ہے کن کارنوں سے ہوتا ہے اس کو سمجھئے پہلے میں اس میں ایک اینرڈی کی بات کرتا ہوں ایک کاؤسمک اینرڈی ہے کاؤسمک اینرڈی کیا ہوتی ہے آپ کو پورے برہمانڈ سے جوڑنے کا کام کرتی ہے میں اس کو دوسرے روپ میں بتا دیتا ہوں جب بھی کوئی بھک اپنے دیبتا کی فرماتما کی اپاسنا کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی سکتی سے مل جاتا ہے اور اس کے کہہ ہوئے سبد سچ ہو جاتے ہیں اس نے کھایا پیا نہیں کھایا مطلب کی پوری پرکرتی پوری قدرتیا اس کو دوسرے سبدوں میں کہا جاتا ہے کہ پرماتما اس کا خیال رکھتا ہے اسی طرح سے اس مہا کمب آئیوجن جو پرتی بارہ سالوات ہوتا ہے اس میں بھی کاؤسمک اینرڈی کام کرتی ہے اب یہ مہا کمب کی جو آج کے سمجھے میں کریہ کلاپ جو بارہ سالوات ہوتا ہے یہ ہوتا کیوں ہوں اس کو بتا دی دیوتا اور دانوں کے بیچ میں سنگرام ہو رہا تھا اس کے بعد ان میں سمجھوتا کروا کے سمندر منتھن کروایا گیا سمندر سے لکشمی دھنمنتری امرت اس پرکار کی احرابت کام دہنو گائے وہ ساری چیزیں اتپن ہوئیں لیکن سب سے پہلے بس نکلا جہر سنکھیہ جسے بھی سب سے پہلے بس نکلا وہ اگوان سنکر جی کو دے دیا گیا تو وہ جو سمندر منتھن ہوا تھا وہ بارہ سال تک دیوتا اور دانب یدھرت یعنی کی لڑتے رہی ہیں اس کے بعد ہوا تھا اس بات کو سب سے پہلے تو یہ سمجھئے اور جو اب مہاکمب ہوتا ہے یہ بھگوان سری سنکرہ چاہرے نے انہی گرہ گوچر میں جس سمیں سمندر منتھن ہوا تھا میں کرنے کی نیم ڈالی تو آج جو مہاکمب ہوتا ہے سب سے پہلے سمجھئے اس میں گرہ گوچر ہے کنٹینیو بہت سے لوگوں کو پتا ہے بہت سے لوگوں کو دھیان لی ہوگا جب گوچر میں آکاس منڈل میں سور منڈل میں برسپتی سورج اور چندرمہ ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں تب یہ مہاپرب جسے مہاکمب کہا جاتا ہے جو بارمیسال ہوتا ہے ویسے تو ہر تیسرے سال میں بھی کمب ہوتے ہیں ارد کمب جو کی بارہ کا آدھا چھ سال میں بھی ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں لیکن میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں پروپر جو پرانے سمیے سے جڑا ہوا ہے اس کی بات ترہا ہوں اس کو سمجھ دیں جب سورج برسپتی اور چندرمہ ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں اس سمیے دھرتی پر صرف چار سہر ہیں یہ ناسک پریاغ راج حردوار اور اجین صرف ان چار سہروں میں پہلے میں بتا دوں بارمہ بارمہ سال میں ان کا اس تھان بدلتا ہے کہ بارمہ سال پہ ناسک میں ہوگا اگلے بار سکھ پہ اگلے بارہ سال پہ دوار میں ہوگا اس پرکار سے اگلے بارہ سال میں اجین میں ہوگا یعنی کہ اس سہر اس سہر کا نام یہ لے رہا ہوں کہ وہاں پہ ندی آئے اس کو سمجھئے نہیں سر ہر بارہ سال میں ایک سہر میں ہوتا ہے میں ابھی بہت بات کہہ رہا ہوں کجھے معلوم ہے میں سمجھ رہا ہوں سرندر آپ میٹ ہو جائیے میں بتا دوں تو برسپتی سورج اور چندرواں کی جو آکاس منڈل میں اس تھیتی بنتی ہے سیدھائی ان کا سب سے بڑا ایفیکٹ جس سہر میں ہوگا اور وہ ہمارے بھارت دیس میں ہی ہوتا ہے جو میں نے چار سہروں کے بہاں پہ ان کا جو اینرڈی ہے برسپتی چندر اور سورج کے ایک سیدھ میں ہونے کے کارن اس سہر یعنی اس چھیتر کی ندی جیسے اجین میں سپرا ہے ناسک میں گودابری ہے حردوار میں گنگا ہے اور پریاغ راج میں ترونی ہے جو کی گنگا جمنا اور سرسطی کا سنگم ہوتا ہے ان ندیوں کے اوپر ہی اس کا اثر ہوتا ہے اور ان ندیوں کا جو پانی ہے اس میں بہت معمولی اور بہت چھوٹے مطلب کی ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھے جائیں گے بہت معمولی اس طرح پہ پانی میں کرسٹل روپ آ جاتا ہے پانی میں کرسٹل روپ آ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے جو دھرم کے ٹھیکے دار ہیں ان کو یہ چیزیں نہیں معلوم ہیں یہ بھی گیان سے جڑا ہوا اور ادھیاتم سے دونوں سے جڑا ہوا ست ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اور کوسمک اینرجی اب دیکھئے بہت بڑی روسنی کو بھی کوسمک اینرجی کہتے ہیں پورے برہمانڈ کی جو ارزائیں ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں جیسے سورج کے ساتھ ہمارے نوگرے جن کو ہم مانتے ہیں جن میں سے رہو کے تُو کو ہٹا دے اور چندرمہ کو ہٹا دے تو بچے چھے گرے سورج کے ساتھ یہ ہنگ ہے سورج اپنے بل سے گرہوں کو لے گھوم رہا ہے چاروں طرف اس پر کار کی بڑی ارزائی دھردی پہ الگ الگ باروے سال میں الگ الگ سہر پہ آتی ہے تو اس سمیں اس پانی میں اس نان کرنے کا مہد ہوتا ہے اس سمیں اس پانی میں جو برسپتی سورج چندر کا اثر آتا ہے ایک سیدھائی میں ہونے کے کار یعنی کی آکاس منڈل جو کوسمک اینرجی پانی میں آکے پریورتن کر رہی ہے پوزیٹی پریورتن اس پریورتن والے جل میں یعنی کی بہت سندر خوبصورت اور کوسم اینرجی سے بھرے پورے جل میں اس نان کرنے سے ہمیں ادھیاتمik آندک لاب ہو اس پر کار سے اسی نات گورک داس بہت سارے سمپردائی ہیں ایک چندر پروہ مہاراج کا ہے بہت سارے سمپردائی ہیں وہ اپنے نئے نویلے جو بچے آتے ہیں ان کے پاس سنیاسی بننے کے لئے وہ اسی سمیں بیسیس میں ان کو سنیاس کی پرتیگیا کرواتے ہیں ان کی بال مڑھاتے ہیں اور ان کا ترپن پند دان مطلب کی سنیاس گرہن کرنے سے پہلے جی بیت رہتے ہوئے اپنی ہی انتیم کریا ایک طریقے سے کرتے جس سے ان میں ادھیاتم کی اچھی اوچائیاں بات سمجھنے کی کوشش کریے یہ صرف دھرم سے جڑا ہوا پہلو نہیں ہے یہ بیجیان سے جڑا ہوا پہلو لیکن یہ سب ملے گا کب جب آپ پراشین ساہد کو پڑھیں گے یہ بہت بڑا پہلو ہے اور ہماری لال کتاب کے انسواروی ندیوں کا اسنان اور دنگا کا اسنان کہا گیا ہے پارس کے پانی کا اسنان کہا گیا ہے اور طالاب کے پانی کے اسنان نے آپ پوکھر کا بھی اشارہ دیا لیا ہے یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں آپ جس بدا سے جڑے ہوئے ہیں یہ بشو کا سب سے پراشین اور سب سے بڑا بکیان ہے اور اس سے جڑے رہنا ہماری قسمت ہے اور میں صاحب کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گرب ہونا چاہئے محنت کریے میرے پہ جہاں تک ہوگا میں آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں واقعی محنت آپ لوگوں کو ہی کرنی پڑے گی یہ سب ہے اس بات کو سمجھ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک کنڈلی شیئر کر رہا ہوں